کہ کوئی یار کی گل سنام اللہ نہ لمحے پینڈے فام اللہ نہ علمہ وچ بزام اللہ باتیں حضور کی محبت کی کرنی ہے لیکن کرنی بڑی دیلیری کے ساتھ ہے دیلیری کے ساتھ کرنی ہے اس لیے کہ حضرت بلال حبشی نے حضور کی نات پڑھتے ہوئے کہا تھا ارابرا کرنا کرا کرائی کری منت ترا یہ حبشی زبان ہے حضرت بلال نے حبشی میں حضور کی نات پڑھی حبشی زبان میں تو اس کا ترجمہ حضرت احسان نے عربی زبان میں کیا یار رسول اللہ قیامت تک جدو وڑییں وڑییں کلنا ہونگی ہیں نا کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا تو آڑی برکتنا تو آڑی غلامان او پیش کلنا ہونگی ہیں تو آڑی برکتنا تو آڑی غلامان او پیش کلنا جائے گا اور اس وقت امت مسلمہ دے کڑا امتحان ہے اصل تھا پلسطین دے مسلمانوں دے امتحان نہیں اصل تھا ڈیٹھ عرب مسلمانوں دے امتحان ہے اور اس واسطے میں محبت رسول دیا کرنا کرنی آن اور دلیری علیہ کرنی آن تاکہ کوئی شاید گل سنکے کسے دے کرنا تک کوئی پہنچ جاوے کوئی آنکھے کے جناب اب تیرا بھی دورانے کو ہے فقر غیور کہ کھا گئی ہوا فرنگی کو سی مذر اور اقبال گدہ نکل کر سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے گدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشی آ رہو گا با حضورتی محبت دی ہے چند کرنا حضرت خالد بن ولید جنگ اجنادین اور اجنادین دومیں پر دن جنگ اجنادین حضرت خالد بن ولید سٹھ ہزارت مقابلے سٹھ بندے لے کے گئے سٹھ ہزارت مقابلے سٹھ بندے لے کے گئے اور سارا دن انہ دن آل جنگ کر دے رہے شام نو واپس آگئے جدو واپس آئے سٹھ بندے سلامت سن حضرت فاروق یعظم نو اسے نے خات لکھ دیتا انہیں کہا اے بیکھو جی اے بیکھو امیر المومنین خالد بن ولید نے کی کتاب پچی ہزار دن لشکر مسلمانوں کو موجود سی لیکن سٹھ بندے لے کے سارا دن انہا سٹھ ہزار دن آل جنگ کر دا رہا حضرت خالد نے کی کتاب باقی سارے لشکر نو دن آل سیڑ دے بٹھائی رکھا کہ حضرت فاروق یعظم نے خط لکھ دیتا حضرت خالد بن ولید نو کیا کیا خالد اے دن کی تا سارا لشکر بار بٹھا کے سارا دن جنگ کر دے رہا سٹھ بندیاں دن آل اے دن کی تا کہ حضرت خالد بن ولید نے جڑا جواب دیتا نو پتہ کیسی انہ کیا امیر المومنین قرآن کہتا قرآن کہتا ایک ہوگے ہزار دے مقابلے تو آنو قلبہ دے آنگا فتح دے آنگا میں ویکھنا سی ہو ساڑھے بارے کہندہ یا کسے ہور دے بارے کہندہ بس تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگان میں چرنگے دے محمد اے اسلام تا ایک آپڑا اجازے اور پندہ دلیر ہوندہ ہی تاہمیں جب دلوک محبت رسول ہوئے آنچہ دلوک جورپ تا ڈر ہوئے دلوک امریکہ دا ڈر ہوئے تا پھر کار راکھ کے ایٹم باملتہ کمی جا رہی ہو جائے آہ پھر تا جناب او نے ساڑھی عبادت کر رہی اس کیسے اس کی بھی عبادت کرتے پھر دیا پھر تا یہ بات ہے نا اگر دلوک محبت رسول ہوئے اور خوف صرف راب اور اس نے رسول دا ہوئے تا پھر اقبال کہتا کب سے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر اکرار عباد کہتا جے مومن تے ہاتھ میں طاقت آ جائے نا پھر او انہا دو طاقت دو پچھے نہیں کھنوندہ اقبال کی ادا کہتا یا خالد جانباز بڑ جاندہ یا حیدر اکرار بڑ جاندہ اقبال حیدر اکرار تو بھی مراد ہے عباد کہتا کہ غزوہ خندق غزوہ خندق جاندے بھی ہو کے نہیں قوم ہوئے پتا کہ شارجہ بھی چھکا کس نے ماریا جے میں پوچھا نا کہ غزوہ خندق کیڑے سانے ہزری جویا تو کون تو یاد رو اس باس تے اقبال گدہ تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدروہ نہیں دی نشاہ بازی اقبال گدہ چنگایا مسلحہ تو بدل گیا ناڑا پنا فلیکسیبل قسم تا تینوی بڑھا لی او جی نہیں چھٹو جی کی ہندہ جناب او جی چھٹو جی جناب پہشت شدی کرنی چاہی دی او جی ساڑے اپنے معاملات نہیں باگدہ تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدروہ نہیں دی انہیں شاہ بازی اقبال گدہ جس دین دی میں گل کرنا چاہنا او شاہ بازہ دا دینے تیری طبیعت ہو بھی پٹے رہے دی پٹے رہے دی طبیعت یہ تو چھاڑ ماری اتھے دک تو چھاڑ ماری اتھے دک کہ شاہ باز دوئے تو اس سپر کو بھی نہیں لاتا لگا میں شاہین دوئے گڑا جناب ساتھ آسمان پھر اتھو جناب اتھا نگڑ جانتا اقبال گدہ اے تین شاہین دا دینے اور جس تین دی میں تو انگل کر رہے اے تین شاہین دا اقبال گدہ مصرق کوئنے ذکروں فکروں صبح کا ہی میں اور کفتہ در کر تو ان کو مزاج خان کا ہی میں اور اقبال گدہ یہ حکمت ملکوں کی یہ علم اللہ ہوتی تیرے حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے نگہبہ نہیں تو کچھ بھی نہیں اور خیرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اقبال گدہ یہ تیری دلج یہ تیری نگاہ اسلام کوئی نہیں تو پھر تو کھڑا مسلمان ہے اقبال ایکیئے قبضے میں جب دلوار آ جائے تو مومن یا خالد جانبازہ یا حیدر اکرار غزبہ خندق غزبہ خندق کچھ کی ہویا بھئی مسلمانہ دے حالات بڑے اچھے سر جدو تسی کل کرو کہ کوئی کہنے کے پلاکستان بڑے نازل کور سے گدر رہا ہے بڑے نازل کور سے گدر رہا ہے میں نے کہا اسلام کبھی بھی اسلح ہو معیشت ہو جناب حالات ہو اسلام کے حالات کبھی بھی آپ کہیں ٹھیک رہے یہ نہیں ہو سکتا اسلام نے سخت ترین حالات میں مشکل ترین حالات میں تین جناب تین سو تیرہ بندوں کے ساتھ آٹھ سو آٹھ تلواروں کے ساتھ اور دو گھوڑوں کے ساتھ جناب رون کے رکھ دیا بدر کی میدان کو اسلام اپنا اجاز رکھتا ہے اسلام ہمیشہ مشکل وقت میں ہی اوپر آتا ہے کہتے جی آج حالات نہیں ٹھیک میں نے کہا بدر میں آلات ٹھیک دے اہد میں آلات ٹھیک دے چلو خندق کی بات کرنے لگا ہوں خندق میں آلات ٹھیک سن پنجاب اجاز اچھا دس سو بھی خندق کے جالات ٹھیک سن خندق کے جالات کے میں ٹھیک سن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق خودی پھر مٹی دے ٹوکڑے چائے بھی پھر صحابہ کہہ دیں حضور دا حلیہ کیسی امام الانبیاء نے وہ ٹوکڑے مٹی دے خود اپنے سر دے چائے کہہ دیں وہ مٹی کوڑوڑ کے حضور دا جسم ہزرہ چمیا کہ امام الانبیاء دا جسم گم ہو گیا اس پٹی دے اندر اور امام الانبیاء خود وہ مٹی دے ٹوکڑے اٹھا کر اپنے غلامہ دینا مدینے تو باہر رہ کے جارہن وہ تو حلات ٹھیک سن جدو صحابہ نے کیا امام الانبیاء نے جدو اپنے شکم انور تو کمیز در کپلہ اٹھایا کہ امام الانبیاء دے شکم انور دے دو پتھر بدھوئے اسلام جو حلات کتی بھی ٹھیک نہیں ہوئے لیکن حلات ٹھیک ہون نہ ہون بتائے شیخ ابن علی آیا تھا کیوں میدام ہاں دس سو امام علی مقام امام حسین کربلا گہن حلات ٹھیک سن کتنے یزین نے پہنچ بیجی تھی سامنے امام علی مقام باتر بندے لائے کے سامنے گئے حلات ٹھیک سن پہنی بھی بند سی حلات کتی بھی نہیں ٹھیک ہوئے اے اکبال کہتا اللہ کو پا مر دی یہ مومن پہ بھروسہ اکبال کہتا اللہ ہاں اکبال کہتا کیوں دا کہتا اللہ کو پا مر دی یہ مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا ابال کہتا ابلیس سے جس میں یورپ کی مشینوں تھا سہارا نہ تھا اللہ نے اپنے بندے ہوتا ہوں تھا کہ کھڑونا کے میں حضرت مولا کائنات بضوہ خندق تھے موقع تھے تران میں بڑا عجیب منظر بنیا اے جیسے دو صحابہ نے لشکر بیکیا سامنے پچھلی آزار کا لشکر آگیا پورا عرب اومد آیا کہ سامنے جناب وہ آگے کھڑے ہو گئے دیکھا کہ کہا اے مومن دیشان سخت حالات بیکھے یہ نہیں کہنا کہ ساڑھا لبیگ نہ کوئی تعلق سخت حالات بیکھے صحابہ نے تبر کی کیا کہا کہتا اور اس نے رسول نے اپنا وعدہ سچ کر بکھایا کہ قرآن کیا دا انہوں نے ایمان میں اضافہ ہو گیا سامنے بیکھ کے موشید دشمنہ نو اور انہ کیا راب نے اور اس نے رسول نے اپنا وعدہ سچ کر بکھایا اللہ نے جی قرآن میں کیا میں تو انہوں ضرور ازمانگا بشائم من الخوف تو آٹھے تے خوف تاری کر کے بھوک تاری کر کے ہاں جی بل خوف من الخوف ون اقس من الانوال تو آٹھے مانا میں جناب ہٹا پا کے والسمرات میں جناب توانو کل عدم کر کے توانو کل عدم کر کے با 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 مشیر السابرین خوش قبری یہ سبر کرنے والے ہیں واسطے حضرت مولا کائنات علی المرتضی عمر بن عبد بود جس کو عمر بن عبد بود پڑھ دا جس کو عمر بن عبد بود پڑھنا نہیں ہدا وہ بھی اس رام سے تنقید کر دا ہے جی اقبال کہتا تنگ برما راگ دارے دین شداز اور نئی میں راستارے دین شداز اقبال کہتا عمر بن عبد تین 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 چھتنا بھی مشکل ہو گیا اقبال کہوں کہتا ہر نتھو فتو جس رو موت دھوندہ بھی پتہ نہیں وہ کہنا ختم نبوت مسئلہ میں جنڈ کہتا جس رو موت دھوندہ بھی پتہ نہیں وہ کہنا نہیں جی حرور دی عمدہ اے حضور دا مسرہ اے اللہ رسول دا مسرہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا اے قول محمد قول خلا فرمان نہیں بدلا جائے ایک منٹی میں گل سنالا میں نعرہ آپ لانگے اے نعرہ آپ لانگے میں گل سنالا حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضاء قضبہ خندق میں موقع تھے عمر بن افدی بوت ایک کلہ واحد شخصے جڑا خندق پار کر کے سامنے آ گیا اور سامنے آ گیا اور اس سے پکارے آنے سے کہا ہے کوئی میرے نام مقابلہ کرنے والا ہے کوئی میرے نام مقابلہ کرنے والا ہے کوئی میرے نام مقابلہ کرنے والا کہ مولا کائنات نے حضور کو اجازت منگی حضور نے فرمایا رسول اللہ ابان میرے اپنے مبارک ہتھنا مولا کائنات میں سرطے پھٹ بننی پگڑی بننی اور حضور نے فرمایا جاؤ علی مقابلہ کرو کہنے کے تو مولا کائنات عمر بن اپنے بودھ مقابلہ کہنا کہنے لگا کس نے جرت پھئیے کہ ان میرے مقابلے چاہیا فرمایا میرے نا علی ہے انہیں کہا اچھا اچھا علی ابن عبید طالب انہیں کہا ابو طالب تھا بیٹا علی انہیں کہا تیرے آپا میرا بڑا یار سی تیرے نا میں نہیں لڑنا اے سنو حضور نے غلام تھی زبان ہودی کے بے میں مولا کائنات کہنا کہ میرا آپا تیرے بڑا یار سی اس واسطے میرا نا نہیں لڑنا فرمایا علی نے تیرے نا لڑنا اس واسطے کہ تو حضور نے مقابلے چاہیا کھڑا تو حضور نے مقابلے چاہیا کھڑا حضرت مولا کائنات انہیں کیا تانو تمیز کس نے نہیں سکھائی اے ہے سانو کہنے اندر تیسی بڑے جناب جذبات کی بڑے شدت پسند ہو وہ کہنے لگا علی نوک کے جناب جناب مولا کائنات میں کہنے لگا کہ علی تینوں تمیز کس نے نہیں سکھائی بھی بڑے نا کے میں گل کر دی مولا کائنات کہنے لگے حضورت مقابلے چاہ جاہے نا ایسا اے ہی تمیز سکھی ہوئے کہ انہیں گل اے میں کر دی انہیں کہا پھر تیار ہو مقابلہ کرنے باستے مولا کائنات میں جدو مقابلے کرنے باستے تیار ہوئے نا صحابہ کہنے ساڑھے دلتی ہیں دھڑکنا تیز ہو گئی ہیں اور جناب تلوارہ چمکیاں اور مٹی اڑی گھوڑ اڑی کہنے دو میں کم ہو گیا تلوارہ نکران دی آواز آئی کہتے تھوڑے دیر بعد خاموشی ہوئی کہ جناب مٹی دھتے بین لگی کہ اب جو مولا کائنات نہ رہے تکبیر لاندھے ہو یا بار نکڑے کہنے جدو مولا کائنات چلے نا فاتح کہ انہیں انداز ہے کہ حضور کی طرف واپس کہنے لگے تھے حضور نے بیکھا کہ علی فاتح آ رہا نے فرمایا دربو علی جن جاؤ من صندق کے اب ظلو من عبادت سکلین اے انتانو میں پسنا دسی جاما سکلین سکلین کسا لفظ سنے آنا سکلین جنو بول دیں سکلین سکلین کہنے تاکتا نو اور سکل کہنے تاکتا نو سکلین دو تاکتا دا مجموع جنہ دے انسانہ دی طاقت دے دون رڑائیے دے پڑھ دا سکلین امام الانبیاء نے فرمایا دربو علی جاؤ من خندق کے افظلو من عبادت سکلین فرمایا علی نے جڑی اچ ضرب لائی نا عمر بن عبادت سکلین خندق دے میدان اے سکلین دی عبادت ناڑو افظلے اے سکلین دی عبادت ناڑو افظلے ان لوگ کہنے تیسی ہر نا موسے رسالت سکل کیوں کرتے ہو عید ہوئے ختم نبوتی ورینہ ہوئے شبہ رات ہوئے جناب شبہ مراج ہوئے رب پلول ہوئے محرم ہوئے سفر ہوئے کسی ہر نا موسے رسالت ہر نا موسے رسالت ہر نا ختم نبوت ہر نا اسلام دکال کرتے ہو میں کہا حضور نے فرمایا جڑا میرے کشمن نو ضرب لائے گا اس دا وہ کم سکلین دی عبادت ناڑو افظلے حضور ناڑ پیار کرنا سائق کو یہ کوئی دائیں بائی دیگل نہیں صرف حضور ناڑ پیار کرنا تے انہیں واہ کرنا ہاں حضرت امام موسیل نے کی فرمایا کی فرمایا جناب اونا کیا لاؤنا سبت صدر ہو آیت اُسی زمین کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیقی شان تے نا ستر ہزار پردے پاکے بھیجے دیں اگر وہ پردے پاکے نہ نہ بھیجتا تے امام الانبیاء دا نا ایک قرآنی ہٹی وہ سیدھا ہڈی ہوتے لیا جاندہ وہ ہڈی بھی اٹھ کے کھڑی ہو جاندہ حضور حضور تے ان شان تے اللہ نے پردے پاکے بھیجے ہاں اے تا جناب وقت اتنا سبب ہے انہیں قاضر بزم محشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے ایک اوت نیان جڑی حضرت آدم علیہ السلام تو لیکن امام الانبیاء تو آن تو پہلے پہلے آئی اور گزر گئی پتہ نہیں اس کی کتنی تعداد ہے اللہ اور اس نے رسول جاندے کہ اس کی کتنی تعداد ہے وہ آئی انہوں نے تے نہیں پتہ لگیا انہوں نے تے تعدادیان اتنا کیا کہ ایک نبی آن گیا آخر اس زمان آن گیا انہوں نے اے شانہ انگیا اے شانہ انگیا اور رب تے حبیب پڑھ کے آن گیا وہ تے نہیں جاندے سن انہوں نے تے نہیں پتہ لگیا حضور تے کی شانے اللہ نے قیامت آرہ دن حشر تے دن بڑھائی اس باستے کہ اولین تو آخرین نو جمع کرو حضرت آدم علیہ السلام تو لے کہ حضور تے آخری امتی تک سارے نو جمع کرو کہ پھر میں بکھو ہوں ہاں میرے حبیب تیشان کے بے بس ایسے باستے حشر پڑھایا ہاں اور دنیا ہم یہ ایسے باستے بڑھائی کہ حضور تے آخرین چون بھیجا اسے باستے تے بھیجا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ پھر عقل تی بھی انتہا ہو گئی پھر شریعت تی بھی انتہا ہو گئی پھر نبوت بھی انتہا ہو گئی پھر جناب مرتبہ اور مقام و بلند رفت بھی انتہا ہو گئی اس باستے اللہ تعالی نے اپنا حبیب صاحب ناڑو آخرین پڑھا کے پڑھا اور ہر شیعت انتہا ہو گئی اور قیامت تک کوئی جتھوی جمع تفریق کر کے لے آئے گا اب کہ انہوں حضور دی زادی ملے گی جتھوی جمع تفریق کر کے لے آئے گا اب کو انہوں حضور دی زادی ملے گی اس باستے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی وہ پھول ہے جو خار سے دور ہے یہی وہ شمع ہے کہ دعا نہیں حضور دی محبت یہ ہے جو کائنات بندے میں بندے در پتر رکھ سکتی وہ حضور دی محبت اگر دل لیج محبت مصطفیٰ نہ نہ ہوئے پھر بندہ جو مرزی کرتا رہوے اگر دل لیج محبت مصطفیٰ ہوئے تو بندہ بیر چیرتے بھی بیٹھا ہوئے اگر دل لیج محبت مصطفیٰ ہوئے تب بندہ بیر چیرتے بھی بیٹھا ہوئے تب پھر ساری دنیا نڑو مابو پڑ جاتا ہے اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش میں زہرِ ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا ہے اے جی قدی جناب سرکاری ہون قدی جناب حکومتہ ہون قدی جناب حکمران ہون قدی ہون سیاسی سارے دن رات مخالفت کرتے رہن اور جناب اینجے جی اینجے جی اینجے جی اینجے دنیا تو گئے صرف جنازے دم اندر بیکھیا اور اے بابا جی دے الفاظ سنیں کہ ہم سوے حشر چلیں گے شاہِ ابرار کے ساتھ اور کافلہ ہوگا رہو کافلہِ سالار کے ساتھ میں تو انویں گلد سم کہ بابا جی لڑا سارے نعرہ دے کے گئے کہ نعرہ ہے بڑا سوادی انہیں دنیتے بھی کم مانا انہیں کل حشرش بھی کم مانا اس واسطے کے اشرتہ میدان بڑا بڑا ہونا اولین و آخرین ہونا انہیں جناب اتنی مخلوق ہونا اے جڑے انتون ہو جناب آباب آئے کریں میں جڑے میرے تک نہیں پہنچ سک رہے اوہ منو ہاتھ کھڑا دھر کے کہہ رہے ہیں جناب سلام قبول کرو کہ جناب اشرتہ میدان ہونا کہ امام الانبیاء دیکھر ساڑے بر کے گناہ گارہ میں رشت پایا ہونا یا رسول اللہ میں بھی فس گیا اے میرے بھی گناہ اے جناب میرے بھی بخشباؤ اے میری بھی شفاعت کراؤ اے میرے بھی عوضے کو سر تو جان دیاؤ اے پونسرات تو میرے بھی گزارو اے میزانتے میری بھی مدد کرو یا رسول اللہ میرا کچھ بڑھاؤ میں پاس کیا ساری امت حضور کو جڑی ہونا کہ جدو اسی جناب دور ہونے ہیں اور بڑا فاصلہ ہونا کیسی بھی ہاتھوں سے کھڑے کر دیں گے کہ لبک یا رسول اللہ مقصدیں یا سی ہاتھ چکے کہیے دے امام الانبیاء مسکرادن ایک نہیں کی کہا لے نا اور جناب حضرت پیر پیر شاہ صاحب نے کی فرمایا آدم تھی تائیسہ مسیح او تھے نفسی بولیس کی ہر ایک نبی او تھے آفسی حقہ نبی صاحب جمال دل لگیا بے پروہا نال اتے دم مارندی نہیں مجال صلی اللہ علیہ ذل جلال مہرے علی تو کون بچارا نپٹ لاشا تے اوگن ہارا ساتے چاکے تو ایبا دا بھارا لامی پریت تو شاہا نال دل لگیا بے پروہا نال اتے دم مارندی نہیں مجال صلی اللہ علیہ ذل جلال مہرے علی تو کون پھریں اداسی اجگر سونا آگل لاسی حوثن خوشیاں تیغم جاسی میں ملسا لمیاں کر کر باہا نال دل لگیا بے پروہا نال اتے دم مارندی نہیں مجال صلی اللہ علیہ ذل جلال با حضور دینار دعاپت کرنی ہے اور اےہا صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نظار تے روز حشر زبرتے پلتی جد ہو سی گزر سب گھوٹیاں تھی سن تدھ کریاں لاہو مخت و مختت پرتے یمن من بھامری جھلک دکھلاو سجن او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں انہا سکھ دیاں تے کرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہا پردیاں مخت بکاندیاں تے شلوط قیامن او گھڑیاں سبحان اللہ ماج ملکہ محسنکا ماد ملکہ کتے میرے علی کتے تیری صنا وستا سفین کتے جا لڑیاں ہاں حضور دیشان جڑا بھی قیامت تک بیان کرے گا اے تھی آکے کہے گا لیکن رضا نے تو ختم سفن اس پہ کر دیا خالد کا بندہ خلق آقا گوھوں تجھے اے تا جناب جو اسی پڑھیا سنیاں وڑھیا کو قرآن دی تفسیر بیان کرنی کہ اسی اپنی عقل اور سوچ کے مطابق حضور دیشان بیان کر دیا امام الانبیاء دیشان اس تو اگو شروع ہوں دی اس تو اگو شروع ہوں دی اور یار امام الانبیاء دے مقام مسمجڑ واسطے تکا لے نا عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراج اب کدھر آئے تیرا مکان ہے امام الانبیاء میراج دیراج جس مکان ہوتے گئے نا اج تک کوئی مکان انسانی آخری نہیں دیکھیا مقام تا پھر براہ البرائے مقام تا براہ البرائے مقام نہیں کوئی نہیں سمجھ سکیا کہ امام الانبیاء کس مکان ہوتے گئے مقام سمجھن باسطے تا پھر میرے آقا و مولا حضرت جناب ابو بکر نے فرمایا یا با بکر لم یار اپنی حقیقت و غیر ربی فرمایا ابو بکر عالم اروات علیہ کے عالم برزخ تک تو میرے نارے لیکن کدھے اے نہ سمجھ بیٹھی کہ تُو حقیقت محمدی ہے نو سمجھ گیا میری حقیقت میرے رب تو علاوہ کوئی نہیں ہے جنڈا اے حضرت جانے اور جناب حضور نارد وفا ہو جائے پھر ملتا ہے کیا اکبار مدینے میں جا کے دیکھ ملتا ہے کیا اکبار مدینے میں جا کے دیکھ کرتے ہیں مالا مان ذرا دامن پھیلا کے دیکھ اے تبیر جناب اے حضور تے بارگاچ آنتی دے رہے نا حضرت عثمان غنی غزوہ تبوگ دے موقع دے آپ دا اٹھارہ ذل حج گزرے آپ اس دی برکت میں میں گل کرنے لگا ہوں حضرت عثمان غنی غزوہ تبوگ دے موقع دے جیش حسرت بیس نو بول دن غزوہ تبوگ دے موقع دے حضرت عثمان غنی کتنا مال لے کے آئے بھئی ایک ازار اٹھ لے کے آئے سو بڑے لے کے آئے پانچ کلو سونہ لے کے آئے دشکر اسلام بستے بردی بارگاچ پیش کر دیتا اے میں سناتا ہوں حضرت عقیل انساری اے مدینے دے سبرڑوں غریب سابین اے حضورتی بارگاچ ایک کلو خجور لے کے آئے لیکن ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ حضرت سیدہ سیدھی اکبر اپنے گاردہ سارا مال لے کے آئے حضرت فاروق عاظم اپنے گاردہ آتا مال لے کے آئے حضرت عثمان غنی نے سینکڑوں اونٹ اور جناب ہزار اونٹ سینکڑوں گھوڑے اور پن کلو سونہ اور باقی سامان دیتا اے سارا کجایا حضرت عقیل انساری اے مدینے دے غریب سابین ایک یہودی کھڑ گیا انہا کہا تیرا باغیں ساری رات میں ہاتھنا گیڑ کے اس رو پانی دیاں گا میرے نار مزدوری تیہ کر انہیں کہا دو کلو خجور دیاں گا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ساری رات یہودی دے کوئے نو جناب کوئے نار پانی دیتا اس نے باغنوں سویرے دو کلو خجور نہیں ایک کلو اپنے گھارا لے نو دیتی ایک کلو لے کے حضور دی بارگاچ آگیا فرمایا کیل تو تا بڑا غریب ہے توں ایک کلو خجور کے تو لے آیا عرص کی تھی ساری رات مزدوری کی تھی ہاتھ دے نار ایک کلو خجور ہے اے تو اڈی بارگاچ لے آیا اور اخلاص نہ لے کے آیا امام الانبیاء نے وہ ایک کلو خجور پکڑی صدیق اکبر دے سارے مال دے اٹھے رہ ایک کلو خجور ہے جو ایک خجور صدیق اکبر دے سارے مال اٹھے رہ دیتی ایک خجور حضرت فاروقی عظم دے مال اٹھے رہ دیتی ایک خجور عثمان غنید سونے اور چاندی دے اٹھے رہ کے برمایا تو نہ ایک قیامت تک میرے غریب امتی پریشان نہ ہون ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ کرتے ہیں مال امال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ اے ہے حضور اپنی امت راہ پیار بس اس دربار دے کوئی پون جاوے صحیح کسے طریقے نہ پون جاوے کسے طریقے نہ پون جاوے خضبہ تبوک دے موقع دے حضرت عثمان غنیدی گال سنا دے ہوں امام الانبیاتی بارگاہ جدو آپ لے کے آئے نا سونا اور چاندی جو آئرات سارا ڈھیر لا دیتا جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنیدی اس طرح سونا پکڑیا چاندی پکڑیا اس طرح آپ نے ہاتھ دیتا اس طرح اور اپنی جولی چچھا لیا اور کی فرمایا فرمایا مادرہ عثمان امام الاباد اليوم فرمایا عثمان آج تو بعد جڑا مرضی عمل کرتے لوں تیرا عمل لقصان نہیں دے گا اے حضور نے فرمایا اور حضرت عثمان غنیدی نے حضور کو چھے واری جنت لئی کتنی باری بھائی چھے واری جنت لئی چار واری خریدی ایک بیرے رومت باری ایک مسجد نقیدی توصیلی باری ایک جناب حضورت نقوق دی باری اور ایک جناب بیرہ حرام دی توصیل باری چھے واری جنت حضرت عثمان غنیدی مولا امام الاباد اليوم خریدی چار واری اور دو واری مفت ملی ایک واری حضور نے دیکھ کے فرمایا اہت پاڑتے فرمایا اہت پاڑتے امام الانبی آجدو چلے نا اعلیٰ حضرت کی فرمانے نارہائے دلیران سے پن گونجتے امام الانبی آجدو پاڑتے چڑھے تھے اور پاڑت وجد کرنے لگتے ہیں اس طرح کر کے امام الانبی آج نے اپنے مبارک پاؤنا ٹھوکر لگائی فرمایا فرمایا اہت پھر جا تیرے ایک نبی ایک صدیق کے دو شہید موجود ہیں اے حضور نے جنت فرمائی پھر ایک پاری اس لینے تھی تھی ابو بکرین فلجنہ و عمر حفظ جنہ و عثمان حفظ جنہ و عالی حفظ جنہ و تلحد حفظ جنہ تیرے ایک بھردہ سنہ تیرے رو پہندے سنہ لیکن حضور نے فرمایا کہ قبر مومن دی پہلی منزلیں جڑا ایتھے پھس گیا وہ قیامت تک پسے رہ گا جڑا ایتھوں نکل گیا وہ قیامت تک نکل گیا ہاں تو آیا نہ درتے کیوں بدنصیبہ ہزارہ رنگاہ میں شرنگے دے محمد بس حضرتیں بے حضورؑ غفاری تھی سننگاہ کے حضور دی بارکاج امام الانبیاء لے تحیت وہ سنا جدو غزبہ تبوک وال چل پہنا کہ حضرت عبودر غفاری پیچھے رہ گیا آپ دا سواری بیمار ہو گئے یوٹ بیمار ہو گیا اس دا علاج کراندے رہ گئے دائیں بائیں دے علاقیہ جو اور جدو پیچھے رہ گئے نا کہ حضرت عبودر غفاری کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہے کہ پیچھو لوگوں نے گلن چلیس گیا انہیں کہا عبودر نہیں آیا اس نے بھی روک لیا اس گرمی نے اس سختی نے بڑا سخت موسمیں اس سختی اور گرمی نے روک لیا عبودر نہیں آسکیا نال جہاد نے کہ دورو ایک سایہ نظر آیا دورو لوگوں نے کیا حضرت دورو ایک سایہ نظر آ رہا فرمایا کون یہ آبازر فرمایا اوہ تا عبودر آ رہا جدو حضرتی بارگاچ پہنچے نال حضرت نے فرمایا عبودر کی بنیا کیا یا رسول اللہ تو آڑے نال چلیا رستے سواری بیمار ہو گئی اپنے موڈے ہوتے رکھیا اور تو آڑی جانب چل پیا پھر ایک بال کہن دا جو تو حضرت عبودر چلے نا پھر کی ہویا ہر تو بمنزل روان ہر تو بمیرے کا روان ایک بال کہن دا حضرت عبودر غفاری قدم چھپ دیتے عقل بھی آ جان دی اور عشق بھی آ جان دا عقل کہن دی چھڑت اٹھے جا کے کی لینا اتنے جگین تو اللہ نام ہی کیا دا خیر ہے کہن دا ہر تو بمنزل روان ہر تو بمیرے کا روان کہن دا عقل بھی نمی برد اور عشق برد کشان کشان عباد کہن دا عقل کہن دی چھڑت اٹھے جان دی چل واپس گھر چلیے کہن دا عشق کہن دا چلو تھے چلیے جتے آپ نے حبیب جارل میں عشق تو گل بھی اور عشق تھی ختم کر دینا عباد کہن دا کہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروض عشق ہے اس لے حیات موت ہے اس پر حرام عباد کہن دا عشق جڑا نا یہ حیات تھی اصل ہے قیامت تک جس دا نا رہ گا اور عشق دی وجہ نہ آئی رہ گا اور قیامت تک جس دا وجود باقی رہ گا اور عشق دی وجہ نہ آئی باقی رہ گا ورنہ منڈا ہوئے لوہارا دا منڈا ہوئے ترخانا دا میں گل کی جی جاما میں میانی صاحب تا کبرستان بیکھیا بڑے بڑے اے ڈی سی دے ڈی سی دے بڑے بڑے جناب ڈی پیو دے بڑے بڑے وزیار لاتے پتہ نہیں گیڑیاں بناماتے جسٹس دے بنا پڑا پتہ نہیں کیا بناماتے جناب کبرہ پیان کبرہ مٹ گئیان تختیاں بھی گئیان کبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمہ بھی جلاو تو جالا نہیں ہوتا نہ شمہ مزار کی نہ کوئی سوگوار تھا تم جس پہ رو رہے تھے وہ کس کا مزار تھا ہاں اتے پتہ بھی نہیں اتنا سال بعد کوئی فاتحہ پڑا بھی نہیں آندا لیکن ایک درخانہ دا منڈا ہے اتے لمحے پیان جسنو علم و دین کہنے اتنا سال بعد